ہمارا پورا دن بائی لیٹرل وزٹ تھا جس میں اوزبیک صدر نے وزیراعظم پاکستان کا استقبال کیا اور جو میٹنگز تھیں بہت ہی زیادہ مفید رہی ایک ریڈ کارپٹ سے بھی زیادہ ٹریٹمنٹ پرائی منسٹر کو اور ڈیلیگیشن کو دی ہے اور بلکل واضح ہے ان کا انٹرسٹ پاکستان میں جو ہم بات کرتے ہیں رہداری کی کنیکٹیوٹی کی وہ ہم سے بھی زیادہ کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو یہاں پہ ٹریٹ کیا ہے اور جو گفتگو ہوئی ہے بہت ہی مصبت تھی ہم جیو سٹریٹیجک تھنکنگ سے جیو ایکنومک تھنکنگ پہ جا رہے ہیں جیو سٹریٹیجی اپنی جگہ قائم رہے گی لیکن جیو ایکنومک تھنکنگ جو ہے اس کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی رہداری پاکستان کے ذریعے تو سنٹرل ایجیا کے لیے سب سے مفید روٹ جو ہے ایرابین سی تک اس کے بعد آگے دنیا تک وہ پاکستان اور گوادر پورٹ کراچی پورٹ کے ذریعے اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان اسبکستان کے ریلیشنشپ کا ایک نیا چیپٹر ہے واقعہ تن جس قسم کی گفتگو ہوئی میری اپنی بڑی لمبی میٹنگ ہوئی میرے ہم منصب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے ہیں اور اس میں بہت سی اہم چیزیں تہپائی کہ آگے کس طرح چلنا ہے کوڈینیٹ کیسے کرنا ہے مختلف پروٹوکالز پہ تو میرے نزدیک اللہ کا بڑا شکر ہے لیکن جو جو حدف تھا اس دورے کا وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے افغان صدر ہوں گے اسبک صدر بولیں گے پاکستانی وزیر آزم بولیں گے تو وہ تو پینل ہوگا کانفرنس پہ یہ تینوں ہیڈز آف سٹیٹ یا گورنمنٹ موجود ہیں پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے افغانستان میں بھی امن کی جو بات ہے اس پہ امن پہ ہم کوشہ ہیں بار بار بات کر رہے ہیں کہ راہداری کے لیے ظاہری بات ہے امن کیوں چاہیے افغانستان میں اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جیو ایکنومک ویجن کنیکٹیوٹی کی ویجن اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی اور وزیر آزم نے تو کل ان کی جو ریکویسٹ تھی ملاقات کی اشرف غنی صاحب کی وہ بھی قبول کر لی ہے اور اس ملاقات میں بھی یہی بات باور کرائیں گے کہ یہ تو سب آپ کے لیے کیا جا رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں افغانستان میں امن آئے اور ساروں کو مل کے آگے چلنا ہے تاکہ کوئی سیاسی مفامت ہو افغانستان میں نہ کہ نکتہ چینی اور جو بدقسمتی سے بڑی منفی کئی دفعہ سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں تو اس سے گریز کر کے آگے چلنے کی بات ہے اور وہی وزیر آزم اپنے خطاب میں بھی کریں گے